السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اسی لیے یہ جتنے بھی سنڈے اپیسوڈ ہمارے رمضان کے مہینے میں آئیں گے یہ رمضان اسپیشل ہوں گے جتنے بھی کوئسٹن آپ لوگوں نے رمضان روزے سے متعلق کیے ہیں وہ سارے کوئسٹن آج اور اس پورے رمضان کے مہینے میں وہی سارے کوئسٹن لیے جائیں گے تو آپ لوگوں کے بہت سارے میرے سامنے سوالات ہیں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ زکاة نکانلا چاہتے ہیں یا آپ مسجدوں کی تعمیر کے لیے اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ ایکاؤنٹ نمبر ہے جو غریبوں کے لیے زکاة صدقات خیرات وغیر آپ اس میں دے سکتے ہیں اور اگر آپ مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس ایکاؤنٹ نمبر پر اپنا ایماؤنٹ بھیج سکتے ہیں پہلا سوال پوچھ رہے ہیں شاداب احمد اچھا آپ لوگوں سے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی دعا مانگے رمضان میں تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا کہ اگر میرے سے آپ کو تھوڑا بھی فائدہ پہنچ رہا ہے میری باتوں سے اگر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو تھوڑا سا بھی اگر فائدہ ہوا ہے تو میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کیجئے گا یہ میری ریکیس ٹیک چھوڑی سی شاداب احمد پہلا سوال پوچھ رہے ہیں پلیز مفتی صاحب جی بتائیے سر میں ہاتھوں میں یا پیروں میں یا ناخونوں پر مہندی لگانے سے یا فیس پر فیس پیک لگانے سے دانوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں روزہ نہیں بریک ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ ٹوٹتا ہے کوئی چیز پیٹ میں جائے ٹھیک ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے آپ نے مہندی لگائی آپ نے ناخونوں پر کہیں بھی فیس پر فیس پیک لگایا تو کیا کوئی چیز مو کے راستے سے اندر پیٹ میں جاری ہے نہیں جاری نا تو روزہ بریک نہیں ہوگا ان ساری چیزوں سے روزہ بریک نہیں ہوگا اچھا نیو شادی شدہ عورتیں ہلکی لپسٹک یا لپ بام لگا سکتی ہیں روزے میں یا نہیں لگا سکتی ہیں لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ لپسٹک حلق کے اندر نہ جائے ورنہ ہونٹو پہ آپ لگا لیں اس کا خیال رکھیں بس اندر نہیں جانا چاہیے اگر لپسٹک آپ نے لگائی اور لپسٹک چپسٹک یا لپ بام جو بھی ہوتا ہو وہ آپ نے لگایا اور آپ نے جو ہے نا وہ مالی جی وہ ہونٹو کے راستے سے چاہیے عورتوں کو پیتل کی رنگ پہننا کیسا ہے روزے میں دیکھئے عورتوں کو چاندی کی اور گولڈ کی رنگ پہننا جائز ہے چاندی اور سونے کے علاوہ پیتل کی رنگ پہننا یہ مکروح ہے نہیں پہننا چاہیے لیکن روزے کی حالت میں کوئی اگر پیتل کی رنگ پہن لے تو روزے میں بہرحال کوئی فرق نہیں پڑے گا پیتل کی رنگ پہننا یہ الگ ایک مکروح ہے یعنی ناپسندیدہ چیز ہے شریعت میں تو سونے کی اور چاندی کی آپ پہنیے پیتل کی رنگ پہننے سے بچیے لیکن اگر کوئی خاتون پیتل کی رنگ پہنے ہوئے ہیں اور پھر اس نے روزہ رکھ لیا تو روزہ بہرحال ہو جائے گا یہ مقروح ہے سر کے بالوں پر کلر لگانا کیسا ہے روزے میں لگا سکتے ہیں کلر اس کا خیال رکھنا چاہیے جو آپ کلر لگا رہی ہو وہ ایسا نہ ہو جس کی لیئر بن جاتی ہیں آپ نے ایسا کلر اگر اپنے بالوں میں لگایا ہے جس کی لیئر بن جاتی ہیں تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا غسل نہیں ہوگا وضو غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی اسی لئے مہنی لگائیے یہ جو کلر آتے ہیں مارکیٹ میں ان سے لیئر بن جاتی ہے باقی اور آپ چیک کر لیجئے کہ یہ کلر کیسا ہے لیئر بننے سے کیا ہوتا ہے کہ جب لیئر بن جاتی ہے تو پھر پانی بالوں تک نہیں پہنچتا اور جب پانی بالوں تک نہیں پہنچے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے سب بیکار ہو جائے گا فرطہ رمضان میں میہ بیوی کا ایک دوسرے سے ملنا صحیح ہے یا غلط ہے رمضان کے دن میں میہ بیوی کا ایک دوسرے سے ملنا یہ نجائز اور حرام ہے رات میں یعنی افطار سے لے کر سہری کا ٹائم ختم ہونے تک میہ بیوی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بلکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں میہ بیوی کا ملنا اپنا جائز اور حرام ہے ایسا نہیں ہے افطار سے لے کے سہری کا ٹائم ختم ہونے تک میہ بیوی مل سکتے ہیں دن میں نہیں مل سکتے دن یعنی سہری کا ٹائم ختم ہونے سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے تک یہ یعنی جس ٹائم میں ہم روزے سے ہوتے ہیں تو وہ ٹائم میں کھانا بھی جائز نہیں ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملنا بھی جائز نہیں ہے قضا نمازوں میں تین اور چار رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی کوئی صورت پڑھنی پڑھی جائے گی یا نہیں نہیں دیکھئے جیسے ہم جیسے ہم عدا نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی قضا نماز ہوگی صرف نیت کا فرق ہے آپ اگر وقت پر نماز پڑھ رہے تھے تو وہ عدا کہلاتی ہے اور وقت نکلنے کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہو تو وہ قضا کہلاتی ہے باقی پڑھنے کا طریقہ دونوں کا سیم ہوتا ہے صرف نیت کا فرق ہو جاتا ہے قضا عمری یعنی قضا کی ہوئی فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے یعنی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے صرف آلحس کی وجہ سے صرف سستی کی وجہ سے آپ بیٹھ کر پڑھو گی تو جائز نہیں ہے کیونکہ فرض نمازوں میں قیام یہ فرض ہے پیر میں تکلیف ہے یا کچھ اور پرابلم ہے تو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو صرف سستی میں اے وی بس وہ جائز نہیں ہے پھر آپ کو آپ کی نمازی نہیں ہوگی کیونکہ فرض نمازوں میں قیام یہ فرض ہے ٹھیک ہے اچھا لائنز یہ پوچھتے ہیں سردی ہو گئی ہے جلدی بتائیں وکس انہلر یوز کر سکتے ہیں کیا روزے کی حالت میں جلدی بتائیں رمضان نکل جائیں گے اس لئے میں نے جلدی لے لیا پتہ چلے کہ رمضان نکل جائیں اور آپ کا کمنٹ ہی نہ لیا جائے تو تھینک بولنا چاہیے آپ کو ایڈبین کو کہ انہوں نے آپ کا کمنٹ جلدی سے لے لیا دیکھئے روزے کی حالت میں انہلر یوز نہیں کر سکتے ہم کیونکہ جب وکس انہلر ہم یوز کرتے ہیں تو دوہ اندر جاتی ہے اور کوئی بھی چیز موہ کے راستے سے جب اندر جائے گی تو روزہ ٹوڑ جاتا ہے اس لئے وکس انہلر اگر آپ کو یوز کرنا ہے تو افطار کے بعد یوز کرو اور سہری کا ٹائم ختم ہونے تک آپ یوز کرو خوب یوز کرو روزے کی حالت میں وکس انہلر یوز کرنے سے روزہ بریک ہو جائے گا روزہ ٹوڑ جائے گا ٹھیک ہے زویف پتھان زیڈار مفتی صاحب روزے کی حالت میں سات دن کے بعد بھی حیز ہونے لگا تو روزہ ٹوڑ جاتا ہے کیا آپ اس کا جواب دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی نعمتوں سے مال مال فرمائے آمین جزاکم اللہ وہاں حسن جزا اتنی خوبصورت دعائیں دینے کے لئے دیکھیں یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں خواتین پریشان ہوتی ہیں کیونکہ مالی جی کسی خاتون کی عادت ہے پانچ دن کی سات دن کی اب کیا ہوتا ہے کہ پانچ دن کے بعد آٹھوے دن پھر حیز آ گیا تو خواتین ٹینشن میں آ جاتی ہیں کہ اب کیا کریں روزہ رکھیں نہ رکھیں یہ کیا مسئلہ ہو گیا تو اچھے طریقے سے سمجھ لیں دس دن کے اندر اندر دس دن کے اندر اندر اگر پیریڈ آتا ہے حیز آتا ہے تو پھر وہ پیریڈ ہی مانا جائے گا اور اگر دس دن سے زیادہ آتا ہے تو پھر وہ پیریڈ نہیں مانا جائے گا مثال کے طور پر کسی خاتون کی عادت تھی پانچ دن کی پانچ دن ان کو پیریڈ آیا کرتا تھا ہمیشہ اب رمضان میں کیا ہوا کہ پانچ دن پیریڈ آیا پھر دو دن نہیں آیا پھر آٹھوے دن آ گیا پھر نوے دن آ گیا پھر بند ہو گیا تو اب یہ مانا جائے گا کہ اس خاتون کی عادت جو ہے وہ چینج ہو گئی پچھلے مہینے پانچ دن کی تھی پہلے عادت پانچ دن کی تھی اب عادت چینج ہو گئی اس مہینے جو پیریڈ آیا ہے وہ نو دن آیا ہے اب دسوے دن آپ روزہ رکھو گی اور یہ جتنے بھی دن ہیں یہ سارے کے سارے پیریڈ کے مانے جائیں گے ہاں اگر کسی خاتون کو ہر مہینے پانچ دن پیریڈ آتا تھا اب کیا ہوا کہ پانچ دن آنے کے بعد آٹھوے دن پیریڈ آنا بند ہو گیا پانچ دن آنے کے بعد پھر آٹھوے دن پیریڈ آ گیا اور یہ نو دس گیارہ بارہ باروے دن تک پیریڈ آیا تو پھر یہ مانا جائے گا کہ پانچ دن یہ پیریڈ کے ہیں باقی جو دن ہیں یہ یہ کسی اور وجہ سے یہ آ رہا ہے یہ ہیز نہیں مانا جائے گا یہ کوئی اور پرابلم کی وجہ سے یہ ناپاکی آ رہی ہے اس کو پیریڈ میں شمار نہیں کیا جائے گا تو پھر آپ کو روزے رکھنا ہوں گے مجھے امید ہے یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گی آپ ہماری بہنیں کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا باریک ہے تو اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ دس دن کے اندر اندر اگر پیریڈ آئے گا تو وہ پیریڈ مانا جاتا ہے اور اگر دس دن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر جو آپ کی عادت ہے وہ پیریڈ میں شمار ہوگا اور جو آپ کی عادت سے زیادہ ہے وہ استحاضے میں شمار ہوگا یعنی یہ بیماری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے یہ ناپا کی آئی ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ مسئلہ کو اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوں گی نہیں سمجھ میں آیا تو کمنڈ کیجئے الگ سے میں انشاءاللہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اب اور زیادہ ڈیٹیل میں میں سمجھوں گا تو پھر ایک گھنٹے کا اپیسوڈ ہو جائے گا تو ایسا امید ہے مجھے سمجھ آ گیا ہوگا کامینی انساری کہہ رہی ہے میرے شوہر کو انہیلر لینا ہی پڑتا ہے وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں پر انہیلر بھی ضروری ہے ورنہ ان کی بریتھنگ پرابلم ہو جاتی ہے سانس لینا مشکل ہوتا ہے وہ روزے تو رکھ رہے ہیں پر کبھی کبھی انہیلر لینا پڑتا ہے وہ روزے چھوڑنا نہیں چاہتے جانبوچ کر دیکھئے انہیلر یوز کرنے سے روزہ بریک ہو جاتا ہے تو جس روزے میں آپ کے ہزبینڈ کو انہیلر یوز کرنا پڑتا ہے وہ روزہ بریک ہو جائے گا وہ روزہ نہیں مانا جائے گا روزہ ٹوڑ جائے گا تو جتنے روزے آسانی کے ساتھ آپ کے ہزبینڈ رکھ سکتے ہیں وہ روزے رکھیں باقی جب آسانی ہو جب سہولت ہو جب طبیعت ٹھیک ہو جائے اللہ کرے یہ پرابلم آپ کے ہزبینڈ کی ختم ہو جائے تو پھر صحت مند ہونے کے بعد یہ روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کو رکھنا پڑے گا لیکن روزے کی حالت میں انہیلر یوز کرنے سے روزہ بریک ہو جاتا ہے گڑڈو گڑڈو کہتے ہیں مفتی صاحب کیا گلے ملنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے میاں بیوی کے نہیں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے گلے ملنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے نو پرابلم بلکہ کسی سے بھی آپ ہاتھ ملا رہے ہیں گلے مل رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا غیر محرم سے تو گلے ویسی نہیں ملنا چاہیے کیا آپ بینہ انگلی رکھے قرآن پڑ سکتے ہیں دوسرا سوال یہ پوچھ رہے ہیں بینہ انگلی رکھے قرآن آپ پڑ سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے بھائی آپ انگلی رکھے قرآن پڑنا چاہتے ہو یا انگلی اٹھا ہٹا کر قرآن پڑنا چاہتے ہو یہ آپ کی مرضی پر ہے آپ کو زیادہ مزہ انگلی رکھ کے پڑھنے میں آتا ہے انگلی رکھ کے پڑھو آپ اور کوئی ویسی پڑھنا چاہتا ہے تو ویسی پڑھ لے یہ تو آپ کے آپ کو کس میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کی وش ہے ٹھیک ہے گلز بیوٹی مفتی جی پلیز بتائیں وضو کرتے میں غلطی سے پانی نگل لیا تو ساٹھ روزے رکھنا پڑھیں گے کیا وضو کرتے میں پانی اگر غلطی سے مالی جا آپ کو لی کر رہے تھے اور پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ بریک ہو جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا کفارہ واجب نہیں ہوگا تو کفارہ آپ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس روزے کی آپ بعد میں قضاء کریں گی ٹھیک ہے کلاس نائن سولیشن پلیز بتائیں کتنی عمر سے روزہ نماز فرض ہوتا ہے جب بالغ ہو جائے لڑکہ یا لڑکی اور بالغ ہونے کا مطلب یہ کہ بالغ ہونے کے جو علامتیں ہیں جیسے کوئی اگر خاتون لڑکی ہے تو اس کو مہواری شروع ہو گئی اور پیریڈ آنے لگے تو وہ بالغ کہلاتی ہے اور کوئی لڑکہ ہے جس کو احتلام ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے ورنہ پندرہ سال کے عمر میں بالغ لڑکہ لڑکی مانے جاتے ہیں روزہ بھی نماز بھی فرض ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سمی واحدہ یہ کہہ رہی ہیں ہمارے یہاں ازان کی آواز نہیں آتی تو میں فون میں قرآن مسجد ایپ کے ایکارڈنگ روزہ کھولتی ہوں اس میں جب ایسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے تو میں افطار کرتی ہوں کیا یہ صحیح ہے اب دیکھئے قرآن مسجد ایپ ایپ کا کیا بھروسہ بعض دفعہ کے ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے کا ٹائم کچھ اور ہے اور ایپ جو ہے وہ پہلے ہی بتا رہا ہے اب افطار کا ٹائم اگر ہوا نہیں ہے اور ایپ نے بتا دی ہے کہ افطار کا ٹائم ہو گیا تو آپ تو افطار کر لوگی حالانکہ افطار کا ٹائم ہوا نہیں ہے تو آپ کا روزہ ہو گئی نہیں کیونکہ آپ نے افطار کا ٹائم سے پہلے ہی افطار کر لیا اسی لئے میں یہ سجیسٹ کروں گا آپ کو کہ آپ جو ہے نا وہ ٹائم ٹیبل منگا لو آپ کے علاقے میں کوئی مسجد ہوگی آس پاس چلو دور ہوگی تو آپ ٹائم ٹیبل منگا لو کہ اس میں کیا ہوگا جب آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہوگا تو آپ دیکھ لو اس میں کہ کس وقت سورج غروب ہو رہا ہے کس وقت افتار کا ٹائم شور ہو رہا ہے تو اس جنتری کے ذریعے آپ پتا کر لو اور پھر اس کے بعد افتار کرو اور گوگل پہ آپ سرچ کر لو اپنے ایریا کا نام ڈال کے اپنے ایریا کی آپ جب اسے لوکیشن دوگی تو وہ آپ کو ایکزیک ٹائم بتا دے گا گوگل کہ آپ کے ایریا میں اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے لیکن پھر بھی میں یہ سجیسٹ کروں گا آپ کو کہ وہ آپ جنتری منگا لو ٹائم ٹیبل کا جو ایک رمضان میں وہ چھوٹی چھوٹی جنتری ہیں ٹائم ٹیبل کے نقشے بنا کے بارتے ہیں نا لوگ وہ آپ منگا کے رکھ لو اپنے پاس اور اسی کے ذریعے کیونکہ وہ لک گیا اب ہزاری لوگوں کو وہ باتا گیا تو وہ زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے باقی آپ دیکھ لو یہ ایپ اس ایپ کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے کچھ یہ ایپ کیسا ہے فرس ٹائم میں نام سن رہا ہوں پنکی خان کہہ رہی ہے مجھے لکوریہ کی بیماری ہے اور میں روزہ رکھتی ہوں کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں کیا میرا روزہ ٹوڑ جاتا ہے میری یہ بیماری ختم نہیں ہوتی مجھے کوئی نسخہ بتائیں اور کوئی دعا بھی بتائیں دیکھیں آپ اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ پانی پر دم کر کے روزہ نہ پیوں اور اللہ تعالی سے دعا کریں ٹھیک ہے باقی اچھے ماہر ڈاکٹر سے علاج کرائیے اور جو دعا آپ کھاتی ہیں اس پر بھی سور فاتحہ گیارہ مرتبہ دم کر کے آپ وہ دعا کھائیے اب رہی بات روزہ کی تو دیکھئے لکوریہ کی پرابلم میں اگر ایسی پرابلم ہے کہ آپ کو اتنا بھی ٹائم نہیں مل پاتا ہے کہ آپ ایک وقتی کی نماز پڑھ سکو یعنی آپ کو اتنا بھی ٹائم نہیں مل رہا ہے لکوریہ میں کہ آپ ایک وقتی کی نماز بھی پڑھ سکو پانچ دس منٹ بھی آپ کو نہیں مل پا رہے ہیں تو پھر آپ وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد ایک وضو سے آپ جتنی چاہو ایک وقتی کی نماز پڑھ سکتی ہو اور اگر آپ کو اتنا ٹائم مل جاتا مالی جیے دس منٹ آپ بلکل پاک رہتی ہو دس پندہ منٹ کے بعد پھر وہ لکوریہ کی پرابلم آپ کو ہو جاتی ہے تو جب دس پندر منٹ آپ کو ملے اس وقت آپ وضو کر کے جلدی سے نماز پڑھ لوں ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے آپ کو جواب سمجھا گیا ہوگا فضا توحید کہہ رہی ہے مفتی صاحب کیا افطار کے بعد تلاوت کے بعد کوئی شو دیکھنے سے یا سوشل میڈیا چلانے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر اگر آپ فالتو کی چیزیں دیکھ رہی ہو بکواز دیکھ رہی ہو ڈانس دیکھ رہی ہو اور جو ہے وہ شو وغیرہ دیکھ رہی ہو فالتو کے تو پھر یہ مکروح ہے گناہ کے کام روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے رمضان میں گناہوں کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے لیکن اگر کوئی شو ایسا ہے جو دینی ہے یا جس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے تو جائز انہوں پرابلم آپ دیکھ سکتی ہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ دینی چیزوں کے علاوہ جتنی بھی فالتو کی چیزیں ہیں جس میں صرف ٹائم کی بروادی ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے تو ایسی چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے رمضان کا جو وقت ہے بہت قیمتی ہے ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے اسی لئے ایک ایک منٹ کو ہمیں عبادت میں لگانا چاہیے یا پھر ذکر میں لگانا چاہیے ٹھیک ہے علیشہ ابرار کہہ رہی ہیں پلیز بتائیے مجھے کیا رمضان میں داتون کرنا سنت ہے داتون یعنی مسواک کرنا سنت ہے رمضان میں روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتی ہو مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں حدیث شریف میں ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے سب سے بڑا فائدہ ہے یہ کہ مسواک جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے وقت کلمہ اتا فرمائے گا مسواک کرنے والے کو مرنے کے وقت مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے داتوں کی صفائی الگ ہوتی ہے پائی ریا آئی ریا دنیا بھر کی جتنی بھی داتوں کی بیماری ہیں سب مسواک کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں مسواک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے آج کل جو ہے لندن اور یہ جتنی بڑی بڑی جو فورین کنٹریز ہیں نا وہاں یہ پیک ہوکے بڑے بڑے شاندار ناموں کے ساتھ مسواک بک رہی ہے دو سو ڈالر تین سو ڈالر ہے نا اور لوگ وہاں مسواک کر رہے ہیں اسی لیے مسواک کرنی کی عدد ڈالی ہے مسواک کرنا سننا تھے روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں تر مسواک ہو سوکھی مسواک ہو مسواک کا ذائقہ حلق میں جا رہا ہو روزہ بریک نہیں ہوتا ہے شارع خان کہتے ہیں اگر یہ نہ پتا ہو کہ بھاپ لینے سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے اور بھول سے بھاپ لے لی کسی وجہ سے تو کیا کریں کیا اس کا قرض روزہ رکھنا ہوگا بتا دیں قضہ روزہ رکھنا ہوگا دیکھئے آپ کو اگر کوئی مسئلہ نہیں پتا تو مسئلہ پتا ہونا چاہیے آپ کو کیوں نہیں پتا اگر مالی جی کسی چیز سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے اب آپ کو مسئلہ نہیں پتا کہ اس چیز سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے تو آپ کے پتا نہ ہونے سے ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ ٹوڑ جائے گا تو بھول سے آپ نے بھاپ لے لی حالانکہ بھاپ لینے سے روزہ بریک ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوڑ جائے گا ٹھیک ہے بھول اس کو کہی جاتی ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہا آپ کو علم نہیں ہے کسی چیز کا اس کو بھول نہیں کہی جائے گی وہ تو جہالت کہی جائے گی اور یہ فلٹ ہے آپ کا کہ آپ نے علم کیوں نہیں سیکھا تو غلطی سے اگر مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ روزہ سے ہیں اور آپ نے بھاپ لے لی تو پھر تو روزہ بریک نہیں ہوگا لیکن آپ کو پتہ تھا کہ آپ روزے سے ہو بس یہ نہیں پتہ تھا کہ بھاپ لینے سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے تو پھر روزہ آپ کا بریک ہو جائے گا اور آپ کو اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی ٹھیک ہے یہ روزے کے مسئلے ہیں میرے بھائی ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے یہ مسائل نواب زیادہ کہہ رہے ہیں سر کیا ڈی پی ہم لگا سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا رہتا ہے جو ہاں وہ آج کل ایک بہت ڈی پی چل رہی ہے ریڈ کلر کی پھر اس پہ جو ہے وہ کانٹروبرسی چل رہی ہے کہ بلیک کلر کی لگائی جائے تو کوئی بلیک کلر کی لگا رہا ہے کوئی ریڈ کلر کی لگا رہا ہے پھر اس میں کہہ دیا کہ ریڈ کلر ہندووں کا ہے بلیک کلر مسلمانوں کا ہے یہ بتاو جار یہ ڈی پی لگانا کیا ہے مطلب ڈی پی میں ٹائم ویسٹ کر رہا اپنا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرو ریڈ کلر بلیک کلر یہ ڈی پی لگاؤ وہ ڈی پی لگاؤ صرف اسلام کو ہم نے ڈی پی تک محدود کر لیا ہے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ڈی پی لگاؤ اب بلیک کلر کی ڈی پی لگانے والا سمجھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت میں کرتا ہوں ریٹ کلر والا کہہ رہا ہے نہیں یہ والی ڈی پی لگاؤ یہ پلاننگ کے تحت میسیج چلائے جاتے ہیں پتہ ہے کیوں چلائے جاتے ہیں اب مالی جی ایک میسیج چلائے گا ریٹ کلر یہ ڈی پی سب کے سب کے واتس اپ پر ہونا چاہیے رمضان بھر یہی ڈی پی ہر مسلمان لگائے یہ میسیج چلائے گئے تاکہ مسلمانوں کا مائنڈ جو ہے نا وہ صحیح چیزوں سے ہٹے اور فالتو کی جیزوں میں لگے اب سارے مسلمان ڈی پی کو شیئر کرنے میں لگ گئے میرے پاس بھی ایک نے بھیجا مفتی صاحب یہ ڈی پی لگائی ہے تو میں نے کہا اچھا کیوں کیونکہ رمضان میں ہر مسلمان کے ڈی پی پر یہی پکچر لگی ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہے میں نے کہا بھائی جو کام کرنے کے وہ کرو یار جتنی دیر تم نے مجھے میسیج سینڈ کرنے میں لگائی ہے کہ ڈی پی لگاؤ اور نہ جانے کتنے لوگوں کو تم شیئر کر رہے ہوگے اتنا ٹائم تم عبادت میں لگاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کو کہیں وہ کرو یار دین کا علم سیکھو اور آپ اسی میں لگے ہو فورورڈ کرنے میں تو انہوں نے مجھے بات تو ٹھیک ہے آپ کی میں نے کہا یہ فالتو کی چیزیں رمضان میں ہر سال کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں اور یہ چیزیں چلائی کیوں جاتی ہیں بتا ہے آپ کو کیوں چلائی جاتی ہیں کہ مسلمانوں کو ڈسٹرب کرو جو اصل چیزیں ہیں جو رمضان میں اصل کام کرنے کے ہیں ادھر سے مسلمانوں کا مائنڈ ہٹا کے اس طرف لگاؤ فالتو کی جیسوں کی طرف اور مسلمان جو ہیں نا آواز ایک دم جوش میں آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ڈی پی شیئر کرنا اور اس طرح کی ڈی پی لگانا پھر لوگوں سے کہا جاتا ہے یہ والی ڈی پی لگاؤ بقاعدہ گروپس میں میں نے دیکھا گروپس میں چل رہا تھا ڈی پی لگاؤ پھر وہ کالی ڈی پی والا آ گیا کہ نہیں بلیک کلر کی ڈی پی لگاؤ اب ریڈ گلر کی ڈی پی والا اور بلیک کلر کی ڈی پی والے دونوں جھگڑ رہے ہیں کہ نہیں ریڈ والی لگاؤ وہ کہہ رہا ہے نہیں بلیک والی لگاؤ میں دیکھ رہا تھا بھائی خطرناک طریقے سے جو ہے وہ ڈسکسنگ چل رہی ہے کہ نہیں والی لگاؤ کیونکہ بلیک کلر مسلمانوں کا ہے ریڈ کلر ہندووں کا ہے کیا ہو گیا یار مسلمانوں کو کیا ہو گیا مطلب دماغ صحیح ہے نا اب ایسی چیزیں چلتی ہیں مسلمان پاغل ہو جاتا ہے سمجھدار لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم فالتو چیزوں میں ویس نہیں کرتے اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو رمضان میں اپنے ٹائم کو عبادت میں لگاؤ رمضان میں اپنا وقت اللہ سے مانگنے میں لگاؤ واتس آپ سوشل میڈیا پر فالتو چیزوں کو چھوڑ دو ڈی پی لگانے میں کیا رکھا ہے ٹھیک ہے ڈی پی لگاؤ آپ منہ نہیں کر رہا میں لیکن ایک ڈی پی کو آپ پرموٹ کرنے میں لگ جاؤ مطلب اس طرح سے اس ڈی پی کو پرموٹ کیا جا رہا تھا میں حیران تھا دیکھ کر کہ جیسے یہ فرض ہو ایک دم مجھ سے کئی لوگوں نے بولا مفتی صاحب یہ ڈی پی لگاؤ تو آپ اس پر اتنی محنت ہو رہی ہے فیس بوک پر واتس اپ پر یہ ڈی پی لگاؤ یہ ڈی پی لگاؤ گویا کہ یہ ڈی پی لگانا رمضان کا کوئی فرض کام ہے اس طرح جی کے اس پر محنت چل رہی ہے تو جو کام کرنے کے ہیں وہ چھوڑے بیٹھے ہیں مسلمان اور جو نہیں کرنے کے ہیں اس پر محنت چل رہی ہے جیسے وہ چلتا ہے نا رمضان میں یہ میں اسے شیئر کر دو یہ ہو جائے گا پھر سب اسے دھڑلے سے شیئر کرنے میں لگ جاتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو یہ چل رہا ہے میرے بھائیوں علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں تو جو کام کرنے کے ہیں وہ چھوڑے بیٹھے ہیں مسلمان جو کام کرنے کے نہیں ہے شیئر کرنے پر محنت چلتی ہے رمضان میں اور افطار کے ٹائم بھی میں دیکھتا ہوں سہری کے ٹائم بھی دیکھتا ہوں خوب دھڑلے سے چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں حالانکہ یہ وقت قبولیت کا ہے یہ وقت اللہ کے سامنے رونے میں لگنا چاہیے تھا یہ وقت اللہ سے مانگنے میں لگنا چاہیے تھا اس کو چھوڑ کر فالتو چیزوں میں لگ رہا ہے اور اس کو جو ہے اس درجے کی اس پر محنت ہو رہی ہے جیسے یہی رمضان کا سب سے افضل کام ہو تو تھوڑا سا سوچو کہ کیا کر رہے ہو تم ٹھیک ہے کہاں تم نے مجھے پھسا دیا اتنا لمبا جواب ہو گیا میں اس پر سوچ رہا تھا کلپ بناوں پھر میں نے سوچا کیا یار فالتو کی چیزوں پر کلپ بنائی جائے لیکن پہ انہوں نے سوال پوچھ لیا تھا تو یہ باتیں میرے جو دل میں تھیں وہ ساری نکل کے آپ لوگوں کے سامنے آگئیں امان خان کہہ رہے ہیں میرے سوال روزے سے متعلق ہیں سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور شامل کریں مفتی صاحب روزے میں سر میں تیل لگا کر سونے سے روزہ مکروہ تو ہوگا نہیں روزہ مکروہ نہیں ہوگا مفتی صاحب رمضان کے سارے روزے اور شوال کے چھے روزے جو رکھتے ہیں اسے پورے سال روزے رکھنے کا سواب ملتا ہے جی ہاں پورے سال روزے رکھنے کا سواب ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں رشاد ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دس گناہ عطا فرماتا ہے تو تیس روزے رمضان کے ہو گئے چھے روزے شوال کے ہو گئے کتنے ہو گئے چھتیس اور دس میں آپ اس کو ڈیوائٹ کر دو تو چھتیس دائیں تین سو ساٹھ اور ایک سال میں اسلامی ایک سال میں تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں اس طرح سے پورے سال روزے رکھنے کا سواب مل جاتا ہے ٹھیک ہے کیا یہ فضیلت لیڈیز کو حاصل نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں سات اٹھ روزے حیث کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں دیکھئے خواتین کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی کیوں نہیں ہوگی یہ جو روزے چھوٹ جاتے ہیں مجبوری میں چھوٹتے ہیں اور پھر ان روزوں کی آپ بعد میں قضا کر لیتی ہیں ٹھیک ہے کرنا بھی چاہیے مفتی صاحب شوال کے چھے روزے میں کیا ایک روزہ عید کے دوسرے دن رکھنا ضروری ہے عید کے دوسرے دن رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ پورے شوال میں آپ چھے روزے کیسے بھی رکھ سکتے ہو چھوڑ کے رکھو لگتار رکھو دو رکھ لو پھر تین رکھ لو آپ کے اوپر ڈیپرنڈ ہے لاسٹ کے بالکل جو چھے دن بچنے شوال کے اس میں آپ رکھ لو یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کے سیکنڈ ڈے ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب کیا کارار ہے اچھا کیا ہورن کی آواز سن کر ہورن کی آواز سن کر ہی روزے کی نیت کرنا چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب آپ سہری کر رہی تھیں آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ سہری کیوں کر رہی ہو تو آپ کیا جواب دوگی بھئی روزہ رکھنا ہے اسی لئے سہری کر رہے ہیں کیوں جاگی ہوئی ہو اس ٹائم روزہ رکھنا ہے اسی لئے جاگے ہوئے یہ جو دودھ میں ہے اور یہ چائے پتی چل رہی ہے چار بجے اٹھ کے کیوں چل رہی ہے سہری کیونکہ روزہ رکھنا ہے تو یہ جو آپ کا عمل ہے اور آپ کی جو انٹینشن ہے آپ کی جو نیت ہے وہ کیا ہے روزہ رکھنے کی ہے تو یہی جو دل کا ارادہ آپ کا ہے یہی نیت ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہور نیا سہری کے ٹائم یا یہ بجرہ ہو وہ بجرہ ہو یا اس ٹائم ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے دل کا ارادہ کافی ہوتا ہے اور جب آپ نے ارادہ کر لیا بس روزہ کی نیت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے یہ سارے سوالوں کی جواب آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے اچھا ارے اور بھی ہیں بھی دو مفتی صاحب عشان کی عشان کی نماز میں تین وطر اور دو نفل تراوی کے بعد پڑھے جاتے ہیں کیا انہیں تراوی سے پہلے نہیں پڑھ سکتے تراوی سے پہلے بھی آپ پڑھ لو کوئی حرج نہیں ہے تراوی کے بعد پڑھ لو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے مفتی صاحب عشراق کی نماز کا وقت فجر کی کتنی دیر بعد اسٹارٹ ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے دیکھئے عشراق کی نماز کا جو وقت ہے سورج نکلنے کے بعد جیسے ہی سورج نکلتا ہے آواز لگتی ہے کہ فجر کی نماز کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے قضا نماز اب بیس منٹ بعد پڑھی جائے گی اعلان ہوتا ہے تو وہ جو بیس منٹ کے بعد جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ عشراق کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور عشراق کی نماز آپ پڑھ سکتی ہو دو گھنٹے تک ٹائم رہتا ہے نو پرابلم آپ پڑھ سکتی ہو ٹھیک ہے اچھا سی یہ پوچھتے ہیں ڈی پی پر ان کے نام لکھو ہے مفتی صاحب کیا رمضان میں ہے زائد تو کیا قضا روزے رکھنا چاہیے یا نہیں دیکھئے پیریڈ میں جو روزے رمضان کے مہینے میں چھوٹ جاتے ہیں تو وہ روزے بعد میں آپ کو قضا کرنا پڑھیں گے رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ٹھیک ہے خلنایک اے جے کیا بیوی سے ناخون کٹوا سکتے ہیں بھائی تم بیوی سے ناخون کٹوا ہو بیوی سے مو دلوا ہو بیوی سے ناک ساف کروا ہو یہ آپ کا می��ہ بیوی کا معاملہ ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں بیوی ناخون کردے znے واؤ اس کی مرضی ہے بھائی وہ تمہارا مو دلائے وہ تمہیں تیار ویار کرے کھانا کھلائے سیری کرائے افطار کرائے تمہارا اور آپ کی بیوی کا مسئلہ ہے دونوں پرابلم بھائی یہ میونہ بیوی کے مسئلے ہیں اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ نہیں بیوی سے ناکھون کٹوا سکتے ہے بیوی راضی میہ بیوی راضی تو کیا کرے قاضی اسلام انساری کہہ رہے ہیں کیا رمضان میں نفل نماز کا درجہ فرض کے برابر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کے معینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے اس لئے جتنا ہو سکے ہمیں رمضان کے مہینے میں عبادت کرنا چاہیے انفیزیول بوئی کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ایک قضا نماز پڑھنے سے ستر نمازیں پوری ہو جاتی ہیں بلکل غلط کہتے ہیں ایسا نہیں ہے پھر تو سب لوگ پورے سال نماز چھوڑیں گے اور رمضان کے مہینے میں فڑا 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 نماز پوری کر لیں گے ایسا کیسے ہو جائے گا قضا نماز نماز کو قضا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے یعنی نماز وقت پر فرض ہے ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا کہ نماز وقت پر پڑھنا فرض ہے آپ نے وقت پر نماز نہیں پڑی تو یہ گناہ کیا آپ نے بہت بڑا گناہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوچ کر کوئی نماز چھوڑ دی تو وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو گیا گناہ کبیرہ ہے نماز کو چھوڑنا تو ایسے کیسے ہو جائے گا کہ بھئی ہے تم نے ایک تو گناہ کیا پھر جو ہے رمضان کے مہینے میں ایک قضا نماز پڑھو تو ستر ادا ہو جائے واہ واہ کیا بات ہے بے سرپیر کی بات ایسی باتوں سے بچنا چاہیے اور صحیح اور اچھے علماء سے مل کر چیزوں کو سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے دین اسلام کی بات یہ کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے بھئی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں اکیلے میں صورت ترابی کرتا ہوں اور وطر کی نماز کب کرنی ہے یعنی بیس رکعت ترابی کرنے کے بعد وطر پڑھنا ہے یا پہلے پڑھنا ہے جب آپ ترابی پڑھ لیں اس کے بعد آپ وطر پڑھیں ٹھیک ہے رہانہ خاتون پوچھتی ہیں کیا سید خاندان کو زکاة دے سکتے ہیں پلیز بتائیں جی سید خاندان کو زکاة نہیں دے سکتے سید خاندان کی امداد سے مدد کی جاتی ہے زکاة سید خاندان کو دینا جائز نہیں ہے شبانہ ناز کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میں شبانہ نازوں میرا ایک سوال ہے مجھے سانس کی پرابلم پرابلم ہے اللہ تعالی آپ کو شفاہ عطا فرمائے سبھی لوگ دعا کریں بہین کے لئے اور میں انہلر لیتی ہوں کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ میں نے اپنے یہاں پوچھوایا تھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کو پرابلم ہے تو لے سکتی ہیں بتائیں کیا یہ صحیح ہے دیکھیں انہلر جب ہم یوز کرتے ہیں تو دوہ ہمارے اندر جاتی ہے بات سمجھا رہی ہے اور کوئی بھی چیز دوہ یا غزہ اندر جاتی ہے تو پھر روزہ بریک ہو جاتا ہے اب جنہوں نے آپ کو بتایا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اور سمجھا ہو اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پوچھنے والے کو کچھ اور بتایا ہو اور وہ کچھ اور سمجھا ہو اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کا موبائل نمبر مگائیں یا گھر پہ کسی سے دوبارہ پوچھوائیں کاغذ پر لکھ کر پوچھوائیں اور جو بات میں آپ سے بول رہا ہوں کہ انہلر کا یوز کرنے سے دوہ اندر جاتی ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی چیز موہ کے راستے سے اندر جاتی تو روزہ بریک ہو جاتا ہے یہ بات لکھ کر آپ ان سے پوچھوائیں ویسے آپ پوچھوانے کی ضرورت نہیں ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تو اگر آپ کو اتنی پرابلم ہے کہ انہلر یوز کرنا ایک مجبوری ہے آپ کی تو آپ انہلر یوز کر سکتی ہیں لیکن جب آپ کو فیل ہو کہ آپ ٹھیک ٹاک ہیں انہلر کے آج ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ روزہ رکھیں ٹھیک ہے اور جب اللہ آپ کو شفاتہ فرما دے تو آپ ان روزوں کی قضاء کریں جن میں آپ نے انہلر یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر ٹھیک ہو جائیں آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں اور چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء کریں اور اگر آپ رمضان میں ہی اپنے آپ کو اپنے آپ میں بہتر محسوس کر رہی ہیں تو روزے رکھ سکتی ہیں لیکن انہلر کے یوز کرنے سے روزہ بریک ہو جاتا ہے صدامہ اس کے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا رمضان میں موبائل میں بیان قرآن سن سکتے ہیں جی موبائل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا فریم لگا سکتے ہیں جی فریم لگا سکتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا بھی چاہیے اس نیت کے ساتھ آپ لگاؤ دیکھو دو نیت ہوتی ہے ماری ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو فریم لگاتے ہیں تو اس میں عام طور پر جو لوگوں کی نیت ہوتی ہے وہ گھر کو سجانے کی نیت ہوتی ہے تو آپ کلمہ طیبہ کو فریم کر رہی ہو گھر کو سجانے کے لیے تو یہ نیت غلط آپ کلمہ طیبہ کو فریم کرو گھر کی وال پر یا کہیں بھی اس نیت سے کہ جب بھی میں یا کوئی بھی اس فریم کو دیکھے گا تو اس کو کلمہ یاد آ جائے گا تو یہ ثواب ہو گیا تو اسی لیے تھوڑا سا نیت چینج کر لو لگا سکتی ہو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اس کا خیال رہنا چاہیے کہ اسی کمرے میں کلمہ طیبہ بھی لگا ہوا ہے اور اسی کمرے میں آپ کا صاحب وہ لمبا چوڑا ٹی وی بھی لگا ہوا ہے اب صاحب ڈانس بھی چل رہا ہے مووی بھی چل رہی ہیں اور ادھر کلمہ طیبہ اللہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو بیت بھی نہیں ہونا چاہیے اسلام انساری کہہ رہے ہیں کیا رمضان میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے میں نے آنسر دیا تھا اس سے پہلے کہ جی بالکل نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض نماز کا ثواب ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے محمد گلزار کہہ رہے ہیں آپ کا سنڈے کمنٹ باکس ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ کر دے زیادہ کر دے کیا زیادہ کر دے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سفر میں سفر کر رہے ہیں سفر میں سفر کر رہے ہیں ٹرین میں جہاز میں بس میں تو قرآن کو کس حفاظت سے لے کر جائے دیکھیں یہاں ایک پاکٹ بنوائے آپ یہاں اور جیسے میری یہ پاکٹ ہے یا کوئی ایسا بیگ ہے جو اوپر آپ کے رکھوا ہے اور اس میں صحیح ایک دم سیف جگہ ہے تو وہاں آپ قرآن رکھ لیں ٹھیک ہے زارہ فاطمہ پوچھ رہی ہیں بھائی جان بہت بہت شکریہ اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے بہت بہت شکریہ اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کا دعا میں یاد رکھنا آپ کو رمضان مبارک مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے کہ زکاة اس انسان کو دے سکتے ہیں کیا جو روز اور وہ قرائے کے گھر میں رہتا ہے میرے جی جا جی ہیں میرے شور کہتے ہیں کہ جو روز جو روز کے ایک ہزار روپے کماتا ہے ان کو زکاة نہیں دے سکتے دیکھئے وہ روزانہ کے ایک ہزار روپے کمارہ ہیں اچھا کھارہ ہیں پی رہے ہیں تو پھر ان کو زکاة دینے کا کوئی سینس نہیں بنتا ہاں اگر ایک ہزار روپے وہ کمارہ ہیں اور وہ پورا کا پورا پیسہ وہ قرضے میں دے دیتے ہیں اور ان کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہیں لالے پڑ ہوئے کھانے کے محتاج ہیں غریب ہیں دواؤں کے خرچے نہیں پورے اپارے بچارے پریشان ہیں تو آپ ان کو زکاة دے سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کی حالت دیکھ لیں آپ اچھا کھا بھی رہے ہیں تو پھر ان کو دینے کی ضرورت کیا ہے ان کو دیں آپ جو بچارے مجبور اور محتاج ہیں وہی اگر محتاج اور مجبور ہیں ایک ہزار روپے کمانے سے مطلب نہیں ہے آپ یہ دیکھیں ایک ہزار کما کے بندہ عیش کر رہا ہے تو کوئی بات دیں مد دو آپ ان کو اور اگر ایک ہزار کمانے کے بعد وہ ایک ہزار قرضے میں دے رہا ہے اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے دردر سب چلا جاتا ہے بچارہ خود محتاج ہے تو پھر آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں ٹھیک زیشان رضا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا نام زیشان رضا بریلی شریف سے ارے بھائی ما شاء اللہ بریلی شریف سے بات کر رہے ہیں آپ زیشان بھائی اپنا نمبر مجھے سینڈ کرو یار مجھے بریلی آنا ہے بریلی میں کون کون لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں بریلی سے مجھے آسک ایم قاسمی ایڈ تیریٹ جی میل ڈاٹ کام پر اپنا آپ سبھی لوگ موبائل نمبر سینڈ کیجئے مجھے بریلی آنا ہے ایت کے بعد اور بریلی میں میرے رابطے میں فیلال کوئی بھی نہیں ہے مجھے بریلی شریف گھومنا ہے اور مجھے احمد رضا خان صاحب کے مزار پر بھی حاضری کے لیے جانا ہے تو مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے اس لیے مجھے آپ میسیج کیجئے گا اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ہم ترابی پڑھتے ہیں اور قائدے میں بیٹھتے ہیں تو ہم اتہیات کے بعد درود ابراہیم پڑھ پاتے ہیں اتنی دیر میں امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں ہم ربناتنا اور اللہم ربنا نہیں پڑھ پاتے اس سے ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اس کا کوئی مسئلہ بتائیے دیکھیں اس کا ایک طریقہ تو یہ امام صاحب سے کہیے کہ بھئی اتنا ترابی ہے تو ترابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پیوٹ سے پڑھی جائے ترابی بھی ایک نماز ہوتی ہے عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ فرض نماز تو بڑے آرام سے پڑھائیں گے ہے نا اور جب ترابی پڑھانے کھڑے ہوں گے تو ترابی اس پیوٹ سے پڑھانا شروع کریں گے تو میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ترابی مطلب کیا الگ نماز ہو جاتی ہے کہ اس کو اس پیوٹ سے پڑھاؤ اتنی بعض لوگ تو بس اللہ اکبر کر کے نیت باندھی اور سبحانہ کاللہ بھی نہیں پڑھتے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین نہ سبحانہ کاللہ پڑھی نہ اعوذ باللہ پڑھی نہ بسم اللہ پڑھی تو بھئی یہ تین چیزیں کیوں چھوڑ دی ہیں آپ نے یہ ترابی کی نماز کے مطلب شوٹ ہو جاتی ہے کیا یا اس ترابی کی نماز کو ایسا پڑھنا ٹھیک ہے سنت کے مطابق پڑھی ہے آپ ترابی کی نماز اب جو نماز سنت سے خالی ہو جس میں سنت سنت پر عمل ہی نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ نماز تو آدھی دوری ہو گئی نا اسی طرح سے بعض لوگ رکمیں سبحانہ رب العالمین ایک دو بار پڑھو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں فرڑاک سے سجدے میں چلے جائیں گے بھئی ترابی ہے کوئی کھیل توڑی نہیں نماز ہے نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھو اس لیے بھئی دیکھ لیں آپ ہو سکتا ہے امام صاحب پڑھ لیتے ہو بدگمان نہیں ہو رہا ہوں امام صاحب سے بلکہ امام صاحب ہو سکتا ہے پڑھ لیتے ہو لیکن امام صاحب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں اور لوگوں سے آپ پوچھ لیں بھئی آپ لوگ پڑھ لیتے ہو تو ویسے ایسا ہوتا ہے کہ بس اتحیات پڑھ کے بعض لوگ سلام پھیڑ دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے اتحیات پڑھنا چاہیے دروشری بھی پڑھئے اور ایسے پڑھئے کہ پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ سکیں ٹھیک ہے تو بھئی یہ بہت سارے سوالات تھے آپ لوگوں کے یہ سنڈے اپیسوڈ تو ہمارا بہت بڑا ہو گیا اور میں بھی تھک گیا جواب دیتے دیتے تقریبا 45-40 منٹ ہو گئے ہیں تو بس اتنی رہنے تھے آپ لوگوں کے کوئی بھی سوالات ہیں کمنڈ باکس میں جا کے کمنڈ کیجئے انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے میں اور بہت سارے سوالات میں کور کروں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک گھنٹے کا اپیسوڈ ہو زکاة کے بارے میں شبی قدر کے بارے میں رمضان اور روزے کے بارے میں جو بھی آپ کے مائنڈ میں اچھے کوئیسٹن کیجئے اب اتنے سارے سوالات ہوتے ہیں لیکن اس میں کام کے بس کچھی ہوتے ہیں دعاوں کی گزارش ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لیے ہمارے آسان دین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے